مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کر لے اردو نیوز ڈیری کو اور ہماری ہر ویڈیو کی نیوٹفکیشن حاصل کرنے کیلئے بلے کند باتے ایک ہفتہ سے زید عرصہ قبل نیوز لینڈ کی مساجد میں حملے کی نتیجے میں پاکستانیوں سمیت کئی افراد شہید اور متعدد زہمی ہو گئے ان زخمیوں میں ایک پاکستانی چیانسٹھ سالہ محمد امین ناصر بھی شاملے جس کی صحت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق 35 سالہ بیٹے محمد یاسر کے ہمراہ دونوں باپ بیٹے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے مسجد نور سے دو سو میٹر کے فاصلے پڑتے کہ اچانک مسجد کی پارکنگ سے ایک کار تیزی سے ان کے قریب روکی کڑکی کا شیشہ نیچے ہوا اور اس میں سے اندادون فائرنگ شروع ہو گئی محمد یاسر نے بتایا کہ فائرنگ سے ہم دونوں بوکلا گئے اور بچنے کیلئے باگے گولیا میرے آگے پیچھے سے گزر رہی تھی میں سوچ رہا تھا کہ اس اندادون فائرنگ سے بچ نہیں سکیں گے محمد یاسر نے بتایا کہ ہم چند قدم ہی آگے چلے ہوں گے کہ مجھے واضح طور پر والد صاحب کے گرنے اور کراہنی کی آواز آئی پیچھے مل کر دیکھا تو والد صاحب گرے ہوئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا جس کے بعد انہیں ہسپتال پہنچایا انہوں نے مزید بتایا کہ شہد سر پر ٹوپی اور شلوار کمیس کی وجہ سے حملہ اور نے نشانہ بنایا ان کے مطابق چند ہی منٹ بعد پولیس اور امدادی کارکنٹ موقع پر پہنچ گئے اللہ تمام زخمیوں کو شفا نصیب فرمائے آمین